اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک خیل خیریت سے ہوں گے میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج لے کر آئی ہوں آپ کے لئے زبردستی زنگر برگر کی ریسپی زنگر برگر ہر جگہ پر آج کل جو ہے وہ ملتا ہے لیکن کوئی بھی جو ہے اس کو اریجنل طریقے سے نہیں بناتا ہے کیونکہ زنگر برگر جو ہے ایک کانٹینینٹل فوڈ ہے اور کانٹینینٹل فوڈ جتنا بھی ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نمک بلیک پیپر اور جو ہے ایک دو سوسیز کا استعمال ہوتا ہے اور باقی جو ہے وہ جتنا بھی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو وہ ویجیٹیبل کے ساتھ ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن یہاں پر آج کل جتنے بھی جہاں پہ بھی آپ کھائیں تو آپ کو الگ سٹائل کا اور الگ طریقے کا زنگر برگر ملتا ہے جو کہ authentic جو ریسپی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو میں آج لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بلکل authentic ریسپی زنگر برگر کی اور اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے وہ ہیں جی میرے پاس بن ہے اس وقت جتنے بھی آپ کو چاہیے آپ اس وقت اتنے لے سکتے ہیں اور اگر آپ گھر میں بن بنانا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر بن بنانے کی ویڈیو موجود ہے چیزیں جو مجھے چاہیے جی زنگر برگر بنانے کے لیے وہ یہاں پر ہے صلاح پتہ جو کہ بلکل ہمیں اینڈ پر اسیمبلنگ میں چاہیے ہوگا ساتھ میں ہے جی میرے پاس زنگر برگر کے لیے بن جتنے مجھے چاہیے آپ کو جتنے چاہیے ہو آپ اتنے لے لیجئے میونیز ہمیں چاہیے ہوگا بلکل لاسٹ پر اور یہ بھی ہمیں اسیمبلنگ کے دوران چاہیے ہوگا باقی جو ہماری ریسیپی ہے اس میں جو ہمیں چیزیں ضرورت ہوں گی میٹ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں بلکل الگ سے کہ ہمیں کس ٹائپ کا میٹ اس میں چاہیے چکن کا لیکن یہاں پر ہمارے پاس ہے چاولو کا آٹا یہ میں نے ابھی ہسپس ضرورت نہیں نکالا ہوا بس اندازے سے نکالا ہوا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک برابر اور ہم وزن اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے ساتھ میں ہے جی میرے پاس میدہ میدہ میں نے لیا ہے یہاں پر تقریباً ڈیٹھ سے دو کپ کے برابر لیکن میں اس کو ٹیبل سپونز سے ناب کر آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کتنا میدے کی ضرورت ہے اور یہاں پر میرے پاس کون فلور ہے کون فلور بھی میں نے اسی طرح اندازے سے نکال لیا ہے اور میں ابھی آپ کے سامنے ٹیبل سپونز کے ساتھ اس کو برابر کروں گی لیکن ایک ریشو میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پر کہ ہمیں کتنے انڈوں کے ساتھ کتنا کون فلور میدہ اس میں ایڈ کرنا ہے ساتھی جی میرے پاس یہاں پر مسالوں میں ہیں آج صرف اور صرف لسن پاوڈر لسن پاوڈر ہمیں جو ہے وہ ایک الگ سے لسن کا ٹیسٹ دے گا جو کہ زنگر برگر کی جان ہے اور ساتھ میں ہے جی میرے پاس نمک کالی میرچ یہ بھی میں نے اندازے سے نکالی ہے کیونکہ اس کے جو ہیں وہ تین سٹیپس ہوں گے ایک اس میں ہوگا جو ہم چکن کو مرینیشن کریں گے دوسرا سٹیپ اس کے اندر ہوگا جو ہم انڈے کا ایک بیٹر بنائیں گے اور تیسرا سٹیپ اس کے اندر ہوگا جو ہم فلور میں اس کی کوٹنگ کریں گے تو سبھی میں تقریباً الگ الگ مقدار میں کالی میرچ اور نمک کا استعمال ہوگا اور دو دارہ میرچیں میرے پاس یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کس حساب سے کتنی کتنے پیس کے لیے دو دارہ میرچی use کرنی ہے اگر آپ زیادہ برگر بنا رہے ہیں تو آپ اس کو زیادہ کر لیجیے اور اگر آپ کم برگر بنا رہے ہیں تو آپ اس کو کم کر لیجیے تو چلیں جی ہمیں آپ کو سٹارٹ کرتی ہوں لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں برطن یہ میرے پاس جی ایک بول ہے پڑا اس میں میں نے چکن کو مرینیٹ کرنا ہے اور یہاں پر میرے پاس ایک چھوٹا بول ہے اس میں میں نے بیٹر بنانا ہے لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے آج کی ایک زبردستی مشین وہ ہے یہ ایک موٹے پلاسٹک کا شاپر مشین میں اس کو اس لئے کہہ رہی ہوں کہ زنگر برگر بنانے کے لیے جو ہم ہوتیلز میں اور ریسٹرنٹس میں کھاتے ہیں وہاں پر ہم جو زنگر برگر ملتا ہے وہ کوٹنگ کے لیے ایک مخصوص قدم کی مشین کا استعمال ہوتا ہے لیکن گھروں میں وہ مشین نہیں ہوتی ہے تو وہ مشین ہم بنائیں گے اپنی پلاسٹک کے موٹے بیگ سے آپ یہاں پر زپ لگ بیگ بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں اچھا جی تو چکن میں نے اپنا کر لیا ہے بونلس اور میں نے آپ یہاں پر حیران ہو رہے ہوں گے کہ میرے ہاتھ میں تھائی کا پیس کیوں ہے تو تھائی کا پیس اس لئے ہے میرے ہاتھ میں کیوں کہ زنگر برگر کی جان ہے تھائی کا گوشت اگر آپ زنگر برگر کو بریسٹ کے پیس میں بناتے ہیں تو وہ بالکل کسی کام کا زنگر برگر جو ہے وہ نہیں بنتا اس وجہ سے کہ زنگر برگر جو ہے وہ بنتا ہی تھائی کے پیس میں ہے جب بھی آپ کسی جگہ پر زنگر برگر کھائیں اور وہاں پر آپ کو زنگر برگر بریسٹ کے پیس میں ملے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر انہوں نے آپ کو اتھینٹک ریسیپی کے ساتھ زنگر برگر نہیں دیا یہاں پر کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے بونلس تو کر لیا تھا اپنے چکن کو اور یہاں پر میں نے یہ ہیمر ہے میرے پاس یہ کچن کا ایک ٹول ہوتا ہے اس کو سٹیک ہیمر کہتے ہیں وہ لے دیا ہے ہوتا یہ ہے کہ تھائی کے پیس جو ہوتا ہے وہ بعض جگہوں سے ذرا موٹا ہوتا ہے تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس طرح سے ایسے آڑی چھوڑی رکھ کے اپنے آڑے کٹ جو ہیں وہ اس میں لگا لینے ہیں اس طرح سے یہ دیکھئے یہ ذرا سا بس یوں کھل گیا ہے تھوڑا سا جو ہے یہ یہاں سے بس اس طرح سے کھل گیا ہے یہ جو ہے اس کے گوشت کے اندر تک اپنے ریشے پہنچانے کا کام کرے گا اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس پیس کو ہم نے یوں رکھنا ہے اور یہ جو ہماری نوکیلی سائیڈ ہے اس سے ہمیں ہلکے ہلکے اس کو پریس کرنا ہے یہ ہمیں اس لیے کرنا ہے تاکہ اس کے ریشے جو ہے وہ ذرا ٹوٹ جائیں جب ریشے ٹوٹ جائیں گے تو اس کے اندر تک جو ہے وہ اس کا ذائقہ چلا جائے گا بریس پیس کا یہی پرابلم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تک جو ہے وہ ریشے نہیں جا پاتا جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا تو ہم یہاں پر جو ہے اس طریقے سے اس کو اچھے سے پیٹ کر یہ اس کے ریشے جو ہے اچھا جی یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس ایک انڈہ ہے تو آپ نے آدھا ٹیبل سپون لینا ہے اور اگر آپ کے پاس دو انڈے ہیں تو آپ نے ڈیٹ ٹیبل سپون لینا ہے اور اگر آپ کے پاس تین انڈے ہیں تو آپ نے فل فل بھر کے دو ٹیبل سپون میدہ اور دو ٹیبل سپون کون فلور جو ہے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد صحیح جان لگا کے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ بلکل اس میں کسی قسم کا لمپ یہ کسی قسم کا اس میں گھٹلی باقی نہ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جتنے حساب سے آپ نے انڈے زیادہ کرنا ہے اتنے حساب سے آپ نے اس کے اندر میدہ اور کان فلور کو بھی زیادہ کرنا ہے تاکہ انڈا میدہ کان فلور کی ایک اچھی سی بائنڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آ جائے یہاں پر آ گئے جی میں پاس تین انڈے اور اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے کان فلور اور پھر اس کے بعد یہ دو ٹیبل سپون اور یہاں سے میں لے لوں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے اور پھر دو ٹیبل سپون بھر کے اب اس کو میں نے بہت اچھے سے جو ہے وہ بائنڈ کر لینا ہے بہت ہی زبانستہ کر کے کیونکہ اگر اس میں کسی قسم کا بھی لپ باقی رہے گا تو پھر اس طرح سے اس کا ٹیکچر نہیں آئے گا جس طرح سے مجھے چاہیے اور یہی وہ بائنڈنگ ہے جو زنگر برگر کی جو ہے وہ اوپر جو اس کی کوٹنگ ہوتی ہے اس کا لک دیتی ہے اگر یہ بائنڈنگ ہم اچھی نہیں بناتے ہیں اور یہ بہت زیادہ وارٹری ہوتی ہے تو ہماری کوٹنگ جو ہے وہ بہت اضافی جو ہے وہ اس میں لگ جاتی ہے اور اگر یہ بہت زیادہ ٹھک ہوتا ہے بے حد جس طرح یہ بلکل پیسٹ کی گاڑے سی شکل آ جاتی ہے تو اس میں پھر یہ لقصان آ جاتا ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ اماؤنٹ میں اس کے اوپر لگ جاتا ہے جس سے پھر جو اس کا لک ہمیں کریٹ کرنا ہوتا ہے زنگر والا وہ جو ہے لک کریٹ نہیں ہو پاتا ہے اچھا جی یہاں پر میں اس کی کنسسٹنسی آپ کو دکھا دوں کہ یہ کنسسٹنسی جو ہے وہ ہمیں چاہیے اتنا ہی اس کو گاڑا ہونا ضروری ہے اگر یہ اتنا گاڑا نہیں ہوگا تو ہمارا وہ لک کریٹ نہیں ہو پائے گا جو کہ ہمیں چاہیے اب آ جاتے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ چیز کی طرف اور وہ یہ ہے کہ ہمیں لینا ہے ایک اس طرح کا بڑا سا ملگوٹ سا شاپر اور اس کو ہمیں اس طرح سے کر کے یہاں پر رکھ لینا ہے اپنے پاس اور یہاں پر آگے ہیں میرے پاس چاول کا آٹا یہ ہے میرے پاس میدہ اگر آپ نے بنانے ہیں مثال کے طور پر چار زنگر اور آپ کے پاس اس طرح کے گوش کے چار پیس ہیں تو آپ کو کم از کم یہ ایک زنگر کے لیے ایک پیس کے لیے آپ کو دو دو ٹیبل سپون تینوں چیزوں کے چاہیے ہوں گے یعنی دو ٹیبل سپون چاول دو ٹیبل سپون میدہ اور دو ٹیبل سپون کون فلور تو آپ کو اپنے حساب سے جو ہے اس کو لینا ہے میرے پاس یہاں پر اس وقت تقریباً آٹھ پیس ہیں چکن کے جن کے میں نے زنگر بنانے ہیں جتنے مجھے ریکوائیڈ ہوں گے اتنے میں فرائے کر کے اپنے برگر بناوں گی اور جو مجھے نہیں چاہیے ہوں گے وہ میں فرائے کر کے فریز کر لوں گی تو میں لوں گی یہاں پر جو مجھے جو مجھے جو مجھے جو مجھے جو مجھے موسیقی 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 یہ جو میرا چکن تھا جی میں پاس اس کو میں نے اچھے سے مسالہ لگا کر رکھ دیا تھا اب میں نے یہاں پر اس میں سے یہ جو بیٹر بنایا ہے انڈے کا یہ ہاف جو ہے اس میں ایٹ کرنا ہے اور اس کو مجھے اچھے سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ کہیں پر بھی جو ہے وہ انڈا بول کے ساتھ نظر نہ آئے اور پورے کا پورا جو ہے چکن کے اندر یہ اچھے سے چلا جائے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چکن اچھے سے جو ہے وہ اس کے اندر مکس ہو گیا ہے اب سمپل یہ کرنا ہے کہ یہ ایک پیس اٹھایا اس میں رکھا اور اس کو بند کر کے اور اس طریقے سے پکڑ کر مجھے یہ چکن جو ہے اس کو ایسے اچھے سے اس کے اندر مکس کر لیں لیکن یاد رکھیں کہ اس کو مسالہ نہیں ہے بلکل بھی اس کو کھولیں گے اور جھاڑ کر اچھے سے اس میں سے نکال کر یہاں پر اس پلیٹ میں ایسے سیدھا سیدھا بلکل رکھتیں گے یہ ہو گئی اس کی فرسٹ کوٹنگ اسی طرح سے میں ساری پہلے کوٹنگ کروں گی فرسٹ کوٹنگ اور پھر آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی دوسری کوٹنگ کس طرح سے ہوگی اچھے جی تو ایک بار جو ہے وہ سب کو میں نے کوٹنگ اچھے سے کر دی ہے اب میں آپ کو جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر جو ہے وہ اسانی دیکھنے کے لیے ہم چکن اٹھاتے ہیں اس کے اندر مکس کرتے ہیں اور پھر سے کوٹ کر لیتے ہیں ہمیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے بلکہ اس طرح سے ہمیں اس کے اوپر اس کو پور کرنا ہے ہٹلز وغیرہ میں جو یہ بناتے ہیں تو وہاں پر اس کی مشینری ہوتی ہے جو اس کے اوپر اس طرح سے سپری کرتی ہے اس ٹھیک بیٹر کو تو گھر میں وہ مشینری تو نہیں ہوتی لیکن ہاں ہم اپنے ہاتھ کی محنت سے یہ کام کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس کو اس طرح سے اس کے اوپر پور کروں گی ہلکے ہلکے اور پھر میں نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے اس کے اوپر پریس کرنا ہے اب میں اس کو تھوڑا ایسا پریس کر لوں گی اس طرح سے اور اس کی سائٹ جو ہے میں چینج کر دی ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پاس بیٹر جو ہے وہ کم ہو گیا تو کوئی بات نہیں آپ جو ہے پھر سے ایک انڈا اس کا توڑ کے کر سکتے ہیں لیکن یہ ہلکا سا پور ہی کرنا ہوتا ہے اس لیے یہ جو ہے جتنا بیٹر میں نے بتایا ہے آٹھ برگر کے لیے یہ آرام سے پورا ہو جائے گا اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں آئے گا کانٹینینٹل فوڈ ہے اور کانٹینینٹل فوڈ جو ہے تب ہی مزہ دیتا ہے جب وہ اریجنل اور کانٹینینٹل طریقے سے بنتا ہے ورنہ اس کا مزہ نہیں آتا ہے یہ آگے ہے جی اس کا ٹرن اس طرح سے میں نے اس کو ٹرن کر دیا ہے اور اب میں اسی طرح سے ہاتھ سے اس کو پورے پہ لگاؤں گی اور پھر اسی طرح سے اس کو میں ٹرن کروں گی اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے دو پلیٹس میں آ گیا تھا لیکن اب اس وقت آپ کو یہ تین پلیٹس میں نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان کو الگ الگ اور کھلا کھلا کر کے رکھنا تھا تاکہ یہ ایک دوسرے کے اندر مکس نہ ہو اور ان کا مسالہ جو ہے وہ نہ اترے اب مجھے یہ کرنا ہے کہ میں نے یہاں پر پہلے جو ہے آئل گرم کرنا ہے میں نے آئل جو ہے وہ گرم کر لیا ہے اور یہ اس طرح سے ایک بیٹر کا یہ ڈراؤپ جو ہے یہ میں لکھ جا رہی اور میں آئل میں ڈالوں گی جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو وہ ڈراؤپ فرائے ہو کے اپنے آپ اوپر آ جائے گا تو بس اس اس سٹیج پر میں نے چولا جو ہے وہ درمیانہ کر دینا ہے بلکل اور ساتھ ہی مجھے ایک ایک پیس کو کوٹ کر کے پھر سے تو مجھے اس کے اندر ڈالنا ہے کڑائی میں تو ابھی میں تھوڑا سا ویٹ کروں گی اچھا جی تو آئل میرا یہاں پر بلکل صحیح سے گرم ہو چکا ہے اور میں جا رہی ہوں ابھی سوقت اس زنگر کو فرائے کرنے کے لیے یہاں پر میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور پھر سے میں نے وہ ہی کرنا ہے اس کے ساتھ اور اس میں سے نکال کر میں نے اس کو رکھنا نہیں ہے جھاڑ کر میں نے اس کو آئل میں ڈال دینا ہے ماشاءاللہ سے میرے پاس جو ہے وہ کڑائی بڑی ہے تو میں اس میں اٹ اٹائم جو ہے تین سے چار زنگر جو ہے وہ اس میں فرائے کر سکتی ہوں اگر آپ کے پاس کڑائی چھوٹی ہو تو آپ ایک ایک کر کے فرائے کیجئے اور اگر آپ کے پاس کڑائی بڑی ہو تو آپ ایزیلی اسی طریقے سے اس کو فرائے کر سکتے ہیں جو پیس آپ کے بہت زیادہ بڑے ہیں ان کو میں آپ کو کڑائی میں ڈالنے کی ٹرک بتاتی ہوں کہ آپ جب کڑائی میں مثال کے طور پر ڈال رہے ہیں آپ کے پاس کڑائی ہے آپ یوں ڈال رہے ہیں تو آپ نے آگے لے جا کے اس کو ہلکے سے یوں ٹرن دے دینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو دینا ہے جیسے کہ یہ پیس میرے پاس لمبا ہے میں اس کو یوں رکھوں گی کڑائی میں اور یوں آئل کے اندر اس کو میں ایسے ہلکے سے ٹرن دے دوں گی اس طرح سے تو یہ ہمارے زنگر برگر کے اندر آنے کا سائز بلکل ایکزیکٹ ہو جائے گا اب میں اس کو اٹھاؤں گی ایک ایک ٹرک جو ہے میں نے آپ کو اس کی اچھے سے سمجھا دی ہے اور بتا دی ہے اچھا جی تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زنگر جو ہے وہ اس وقت فرائے ہو رہے ہیں میں نے رکھ دیا ہے یہاں پر ڈھکن اور اس ڈھکن کی لیٹ میں سے مجھے نظر آتا رہے گا جیسے ہی اس کا کلر سنہری ہوگا میں نے اس کو ہلکا سا ٹان کر لینا ہے لیکن یہ ڈیپ فرائے ہو رہا ہے تو اگر ہم ٹان نہیں بھی کریں گے تو یہ ہمارا ماشاءاللہ اچھے سے پک جائے گا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمیں چولا نہ بہت زیادہ تیز کرنا ہے اور نہ بہت ہی زیادہ سلو کرنا ہے کہ یہ بلکل اندر سے ڈرائ ہو جائے ہمیں اس کو میڈیم ہیٹ پر پکانا ہے اگر ہم چولا بہت زیادہ تیز کریں گے تو یہ بہت جلدی سے اوپر سے سنہرہ ہو جائے گا اندر سے کچھا رہ جائے گا اور اگر ہم اس کو بہت زیادہ لو کر دیتے ہیں تو یہ اوپر سے کلر دیر سے لے گا لیکن اندر سے یہ بہت جلدی ڈرائ ہو جائے گا اس بات کا ہمیں اس میں بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے اچھا جی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارا چکن جو ہے وہ ایک سائٹ سے اچھے سے پک دیا ہے اور میں نے جو ہے اب اس کو ہلکے سے ٹان کر لینا ہے لیکن یہاں پر میں ایک بڑی قیمتی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو بار بار ہمیں نہیں کھولنا ہے اگر ہم اس کو بار بار کھولیں گے تو جو ہمارے چکن میں سٹیم ہی کٹھا ہوگا جو اس کو پکانے کے عمل میں ہوگا وہ سارا سٹیم اس کے اندر سے نکل جائے گا اور بلکل یہ جو ہے بیکار ہو جائے گا تو اس بات کا ہمیں خصوصی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اس کو بار بار نہیں کھولنا ہے بلکہ ہمیں اس کو پکنے دینا ہے اور اندازہ نگر میں آپ کو بتاؤں تو میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ ہم اس کو ایک سائٹ سے پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کو ٹرن کر لیں گے اور تین سے چار منٹ ہم دوبارہ اس کو پکائیں گے یعنی کہ ٹوٹل یہ آٹھ سے نو منٹ میں بلکل تیار ہو جائیں گی میڈیم فلیم پہ یہ اس وقت پک رہی ہیں اچھا جی تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے زنگر جو ہے وہ بلکل ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے ہیں یہاں پر میں آپ کو اس کا لک دکھاتی ہوں زبردست لک اوریجنل زنگر والا لک ماشاءاللہ سے بلکل ایک پرسنٹ بھی نہ اس کے ٹیسٹ میں فرق ہوگا اور نہ اس کے لک میں فرق ہے لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری نئی اور مزدار ویڈیوز آپ تک فوراں فوراں پہنچ جائے کریں اسی کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی مزے مزے کی ریسیپیز کو انجوائے کر سکیں تو آگے میں بتاتی ہوں کہ اب ہمیں اپنے زنگر کو اسیمبل کس طرح کرنا ہے اچھے جی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بن جو ہیں وہ میں نے لے لیا ہے اور اب میں کرنے لگی ہوں اسیمبل سمپل میں نے میونیز لینا ہے اور اس طریقے سے اس کے اوپر میونیز لگانا ہے تبا میں نے میڈیم آج پر یہاں پر گرم کر لیا ہے بن کا سکھا ہوا ہونا بہت ضروری ہے اگر بن سکھا ہوا نہیں ہوگا تو پھر اس کا جو جلدی سے گرم ہونے کا ملہ وہ نہیں ہوگا اور بن یہاں سے کڑک ہو جائے گا یعنی سخت سا ہو جائے گا میونیز لگانا ہے اور میونیز کی سائیڈ سے میونیز لگانا ہے اور میونیز والی سائیڈ سے ہی ہم نے اس کو طوے پر سیکھنا ہے میں سارے بن سکھتی ہوں بن جو ہے میرے یہاں پر اچھے سے جو ہے وہ ہو چکا ہے سکھ چکا ہے گرم ہو چکا ہے یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے اس کے اوپر سلاد کا پتہ اور اگر آپ کے پاس آئیس برگ ہو تو بہتر ہے آپ آئیس برگ کا استعمال کریں سلاد کے پتہ کے اوپر میں نے رکھ رہی ہے میونیز میونیز کے اوپر آ جائے گا ہمارا زبردستہ زنگر کا پیس پھر سے آئے گا سلاد کا پتہ with میونیز اس طرح سے اور اوپر سے آ جائے گا تھوڑے سے میونیز کے ساتھ پھر سے بن اور یہ ہو گیا ہے ہمارا برگر بلکل تیار زبردست زنگر برگر جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے پہلا زنگر برگر آ گیا تھا اور دوسرا زنگر برگر آ رہا ہے جی پاکستانی سٹائل سے پاکستانی جب تک بیچ میں تھوڑی سی مرچی اور تھوڑا سا زبردست سا ٹیسٹ نہ ہو تب تک ان کو مزہ نہیں آتا اور مجھے بھی بلکل مزہ نہیں آتا تو میں نے ڈال دیا یہاں پر چلی گارلک اور یہ ہو گیا ہے ایک اور برگر تیار اچھا جناب تو بات آج ہے کانٹینینٹل کی اور ساتھ نے فرنچ فرائز نہ ہو تو بلکل مزہ نہیں آتا اس لیے میں نے یہاں پر فرنچ فرائز بلکل تیار کر لی ہے اور اگر آپ فروزن فرنچ فرائز کی ریسیپی جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر سرچ کیجئے آپ کو زبردست فروزن فرائز کی ریسیپی مل جائے گی اور آپ اس طرح سے فروزن فرائز بنا کر اپنے فریز برگر میں سیف کر کے اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں اور جب بھی آپ زنگر بنائیں یا کوئی بھی کانٹینینٹل ڈش تو فٹا فٹ فریز کی ہوئی چپس نکال لیے اور اسے فرائے کر لیجئے زبردست زنگر برگر اور آثنٹک کانٹینینٹل ریسیپی کے ساتھ بلکل تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیپی بھی پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو جناب میرا زبردست زنگر برگر اور کانٹینینٹل اوریجنل ریسیپی کے ساتھ بلکل تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیپی بھی پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ میں بتائیے کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ